صدر صاحب سے اجازت جاتا ہوں چونکہ جیسے شیر میں انتخاب پر سناتا ہوں ایسی شاعری میری تو نہیں ہے کیونکہ ایسی شاعری کرنے کے لئے پچ پنس سال کا ہونا ضروری ہے ربیمت تیس ایس پان تو میں جہاں تک بھی اگر لگے کہ اگر بات ہوئی ہو تو آپ نواز دیں مطلب بڑھتا ہوں کہ اپنے اندر کی روانی کے مزے لیتے ہیں پیاسے رہ کر بھی جو پانی کے مزے لیتے ہیں اپنے اندر کی روانی کے مزے لیتے ہیں پیاسے رہ کر بھی جو پانی کے مزے لیتے ہیں لکھنے والے کو خبر تھی کہ عذیت کیا ہے لوگ تو صرف کہانی کے مزے لیتے ہیں لکھنے والے کو خبر تھی کی عذیت کیا ہے لوگ تو صرف کہانی کے مزے لیتے ہیں ابھی پلوامہ حادثہ ہوگا تو میں نے کیونکہ میں غزل کی زبان جاتا ہوں پہتی جات بھی غزل کی زبان میں کرنا ہوں تو دو بسرے میں نے اس حادثے پر گئے تھے کہ ایک جھٹکے میں نکل جاتے ہیں وہ کردار کہانی سے ایک جھٹکے میں نکل جاتے ہیں وہ کردار کہانی سے جن کی وجہ سے ہم لیتے ہیں سانس بہت آسانی سے اور ابھی ہندوستان کے جو پی ایم صاحب ہیں ان کے لیت چاہرے سے تو پتا یار کون مانتا ہے جیت کر ہار کون مانتا ہے تو پتا یار کون مانتا ہے جیت کر ہار کون مانتا ہے ایک دو بار ہم نے مان لیا جھوٹ ہر بار کون مانتا ہے ایک دو بار ہم نے مان لیا جھوٹ ہر بار کون مانتا ہے جھوٹ ہر بار ہم نے مان لیا کہ اس وقت میں فیل جن بادگیوں کا سبر کر رہی ہے تو ایڈو بیٹ یاسی مومین صاحب کبھی جی ہو رہا ہوگا بائٹنی کے لیے اس لئے دوسواری نہیں ہے تو آپ اس وچات سے زیادہ بھی پردوں کا آپ ٹینسل مند لیجئے گا وہ بائٹے رہیں گے مطلب بٹا ہوں سنیں مطلب یہ جو گزل آپ کو سنانی تھی اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی جو گزل آپ کو سنانی تھی اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی تم میرے گھر تک آ کے لور گیا کم سے کم بیر تو بجانی تھی تم میرے گھر تک آ کے لور گیا تم میرے گھر تک آ کے لور گیا کم سے کم بیر تو بجانی تھی میں بھی اس سانہے میں شامل تھا دیجئے آپ کا شیر آپ کے نامل تر پہنچاتا ہوں کہ تو میرے گھر تک آکے لوڑ گیا کم سے کم بیل تو بھجانی تھی میں بھی اس سانہے میں شامل تھا جب محبت نے ہار مانی تھی میں بھی اس سانہے میں شامل تھا جب محبت نے ہار مانی تھی اور ایک دوسری 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 شیر کے مطلع ہے آ گیا وہ تو کوئی اور بہانہ ہوگا دل تو کہتا ہے کہ اس شہر سے جانا ہوگا ہمیں چھیر آپ کا پہنچا آ گیا وہ تو کوئی اور بہانہ ہوگا دل تو کہتا ہے کہ اس شہر سے جانا ہوگا بس میرے بچوں کے ہوٹوں پہ ہسی آنے کا زندگی تجھ کو میرا ساتھ نبھانا ہوگا بس میرے بچوں کے ہوٹوں پہ ہسی آنے کا مرے بچوں کے ہوتوں پہ ہسی آنے کا زندگی تجھ کو میرا ساتھ بھی بانا ہوگا اور میں پوری کھائنات کے لیے شیئر بناتا ہوں چونکہ میں مسلمان ہوں تو میں اپنے لوگوں کو مرتے ہوگی نہیں دیکھا ہوں ابھی آپ نے دیکھا نیوزیلینٹ کی مسجد میں ہمیں تحسد گرد بتایا جاتا ہے اب تو تحسد گردوں کی چھبی بھی ہو گئی ہے تو توپی کھولتا اور داری اگر کوئی بتاتا ہے اسی مول ہو گیا اور ابھی نیوزیلینٹ کی مسجد میں ایک شیئر پڑھتا ہوں قیامت تک یہ پوری طاقتیں لگا لیں ان کے پاس جتنی قوتیں ہیں جتنی طاقتیں ہیں یہ سب لگا لیں ایک شخص بھی اگر کلمہ پڑھنے والا زمین پر ہے تو یہ اسلام کو ختم نہیں کرتا کہاں گیا وہ تو کوئی اور مہانہ ہوگا دل تو کہتا ہے کہ اس شہر سے جانا ہوگا بس میرے بچوں کے ہوتوں پہ ہسی آنے تک زندگی تجھ کو میرا ساتھ بھانا ہوگا وہ پیر کاٹے ہیں میاں پر نہیں کاٹے تم نے پیر کاٹے ہیں میاں پر نہیں کاٹے تم نے ان پرندوں کا کوئی اور ٹھکانہ ہوگا پیر کاٹے ہیں میاں پر نہیں کاٹے تم نے ان پرندوں کا کوئی اور ٹھکانہ ہوگا بھوٹیت تمام ایک میری بہت نسبی زندگذر ہے احمد براہ صاحب کے نسرے پر میں نے کہی تھی ایک مطلع دو تیس شیئر پر سنا بھل جانی بھائی سلے سے اپنی قوم کے لئے مطلب بتاؤں اس کے بعد کچھ ہے مطلب ہے کہ سوگ ہم اپنی تواہی کا بنانے لگ جائیں اتنے ٹوٹے بھی نہیں ہیں کہ ٹھکانے لگ جائیں اسی محطتوں کے ساتھ تسلسل سے سن لیجئے گا ایک مطلب ہے مطلب ہے پھر اس کے بعد ذہب آئے کہ سوگ ہم اپنی تواہی آپ کی زمین کے جتنے بزرگ بیٹے ہوئے ہیں ان کے قدموں کو بوسا لیتا ہوں چھوٹا ہوں اور دو مسلم کی قدموں میں رکھتا ہوں کہ سوگ ہم اپنی دواہی کا بنانے لگ جائیں اتنے ٹوٹے بھی نہیں ہیں کہ ٹھکانے لگ جائیں اس لیے خود کو ترے در سے جھلا رکھا ہے کم سے کم مشک کے آداب تو آنے لگ جائیں روشنیاں شوڑا گرام کے لیے شیر ہم سے کچھ لوگ جو زندہ نہ لکھے روشنیاں روشنی والے چراغ اپنے بجھانے لگ جائیں ہم سے خود لوگ جو زندہ نہ رکھیں روشنیاں روشنی والے چلاب اپنے بجھانے لگ جاؤں یہ فطرت کا شیر آپ تک پہنچا ہے کہ پھر تو میں بولنے لگ جاؤں گا سورت کے خلاف پھر تو میں بولنے لگ جاؤں گا سورت کے خلاف چند جبلوں جو میرے ہاتھ میں آنے لگ جاؤں گا پھر تو میں بولنے لگ جاؤں گا سورت کے خلاف چند جبلوں جو میرے ہاتھ میں آنے لگ جاؤں گا تو اگر لگے کہ میں نے بات مکمل کیے تو یہی محبتوں سے روست کریں تو کم اپنی دباہی کا بنانے لگ جائیں اتنے پوٹے بھی نہیں ہیں کہ ٹھکانے لگ جائیں اس لیے خود تو تیرے در سے جڑا رکھا ہے کم جکم عشق کے آداب تو آنے لگ جائیں ہم سے کود لوگ جو زندہ نہ رکھے روشنیاں روشنی بالے چراغ اپنے بجھانے لگ جائیں پھر تو میں بولنے لگ جاؤں کہ سورت اخلاف چند جھگر جو میرے ہاتھ میں آنے لگ جائیں تو نے ارشاد کی علفت کا بھرم توڑا ہے تو نے ارشاد کی علفت کا بھرم توڑا ہے جہاں تیرے پیچھے کئی اور دیوانے لگ جائیں تو نے ارشاد کی علفت cape بینکربانہ رکھے دیکھیں اس طرح نے بھی بجعبت من کا بھی جا سکتی ہے آپ نے اس سے دول ہے مہت بار شکریہ آپ کی محبتوں کاkal آپس کی صدارم کی برکتیں ہیں کہ آج کی ہے میں پوری طرح سے آپ کی آپ پوری کامیابی کے ساتھ میں آخری کامیابی دلاج کی